شاید گھٹ لوگوں کو ایک آل سمجھے چاہیے ہو سا خاموشی چپ جیاں 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 ٹھیک آدھے بیٹھے ہوئے حسلا بردباری حلیمی تے چپ ہی کوئی دہار مہینہ دی نہیں پنجی سال دے عرصے جو کچھ ہوندہ رہے سب تو بڑھا احسان سب تو بڑھا احسان سب تو بڑھا احسان علی چپ رسول دے جنازے دا احترام نہیں ہو یار علی چپ ہائے 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 کیا سناوے میں کیا پڑھ دا بیٹھا اور خود علی ہو بابا اہل سنت کتاب ہنچی روایہ تھی کہ خود علی فرمائیں ان میں کوئی آقا آپ آہ گئے ہیں یا علی جب میرے بات ای ہو جے حالات دیکھیں تو چپ رہمیں تو خاموش رہمیں تو گوشہ نشین رہمیں نبی دے جنازے دا احترام نہیں ہویا علی چپ بطول دے دروازے دی بے حرمتی ہوئیے صدقے 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 ان میں قربان کی کوئی ہے یار کیا مرفت والے لوگ ان میں مجلس پڑھ دا ایہو تا لطف ہوندہ شہر دے لوگ ان مجلس پڑھ دا جنہاں دے سامنے تاریخ ہوندیے علی خاموش بطول جھنکی دی رہیے علی خاموش بطول سنت دے پردانال جھولی بھریے علی خاموش ایک روایتیں یقیناً پڑھن والاں تورے تک یقیناً پہنچائی ہو سی چونکہ شہریں سارے لوگ آن دیں اچھے اچھے پڑھنالے بھی آن دیں ہر قسم دے علماء آکر آن دیں کہ یہ لئے بطول دا پہلو زخمی کیتے ہیں نا مسلمان علی گھر رہے چاہے ہیں بطول آدھی ہے یا علی نبی دی امانتنا اے حال تھین دا پہ توجہیں چو پر آسے ہیں علی تیرہ سینے یوں ہوئے تیرے بازویں طاقتی ہوئے ذلفقاری ہوئے بطول یا گال کیتی ہے جو فوراں موزناک ہے اشہد وانا محمد الرسول اللہ علی فرمایا ہے کہتی گا وہی یہ بانگے بید یہ میرے باپے دی علی فرمایا ہے بطول تیری اسمت تحارت دی کا سمیں میں علی اگر تلوار چاہاں چاہتا اے بانگے تیرے باپے دنائیں ختم امِ صد کے تھی پوماں امِ صد کے تھی پوماں جو فرمائی سارے اہباب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی وآلہ کمزور لوگ گالی کرنے ہیں عجیب و غریب گالی کرنے ہیں او جیتنا کوئی تھی دا رہا تے شیر خدا چپ رہا او جی شیر خدا جو ہائی بدر تے خیبر تے خندک تے ہنین تفاتے جو ہائی تاکہ جو رکھ دائی تے سارا کوئی تھی دا رہا علی واتی چپ رہے او بھائی اگر مسلحت دین نہ ہوندی تاکہیں بے غیرہ دی جرت ہائی جو نبی دے دروازے تے گستاخیا کریں کہیں بے غیرہ دی جرت ہائی جو بطول کو اٹھائی مہینے مسلسل رواوے ہیں مسلحت دین ہائی اے علی دا احسان ہے علی دی گوشہ نشینی تے چپ دا احسان ہے اے دنیا تے مساجدن مہرابنچ قرآن موجود ہے اللہ اکبر دی صدا بلند تینی بھائی ماغتے بھیند تے دھی دا حیاء احتراح میں علی دا احسان ہے کہ نہیں علی دا گلہ نہ کریں نہ کہیں اکران بیم مزید چاہو ساکھے کہ کافی ہے یہ علی دا احسان آتن میں کوشش کی تھی ہے میری تقریر نال تو عیمان عقید مزید مضبوط تھی میں تو عیمان عقید مزید مضبوط تھی میں تو عیمان عقید تاریخ تجزیہ پیش کی تھی ایسا تجزیہ جہاں دے کل انکار نہیں ہو سکتا مسلمان آجر کیا دیتے میں قرب دی قسمیں جیدے ہیں علی دی شہادت دی خبر شام اچ گئی ہے نا بھئے علی شہید ہو گئے شام دے لوگ آنکھے کتھاں تے کیڑی حالاتے اور مسجد دی سجد دی حالاتے اے ظالم حکبہ کوہ دن ہیں صحیح علی بھی نماز پڑھ دے ہیں آئے ظالم زمانہ جیڑا علی حکراتے دو ہزار سجد آدھا کریں دا ہیں صحیح سجدے جو شہید ہوئے علی نماز پڑھ دے ہیں زمانہ علی کو سمجھیں گے نہیں سن چہلی ہجری دا آخری رمضان ہے علی دی زندگی شب ضربت ہے جیڑھے ٹین دا رمضان دا چند چڑھا ہا علی روزہ افتار کرنے دی ہیں واریاں بنائی ہوئی ہیں حسن آئی تا دے گھر روزہ کھلے ساں کربلا دا غریب آئی تا دے گھر روزہ کھلے ساں میری آلیہ دھی آئی تا دے گھر روزہ کھلے ساں میری چھوٹی دھی آئی تا دے گھر روزہ کھلے ساں صدقے 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 ایک ایران دے دانشوار نہیں تھا ہی جملہ لکھے انہاں کے جو علی اولاد دے گھر روزے کھولنے دی ہیں واریاں کیوں بنائی ہیں انہاں خون دی مسنال جملہ لکھے او لکھے دن اے افتاری دی واری دا تہا سبب در حقیقت علی جان دا ہی تھوڑے دیاں دا مہمانہ افتاری دے سبب نال میں رج رج کے پتران کوئی دے گھنساں اجڑی دیاں کوئی دے گھنساں صدقے 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 پتران دے چہرے دے گھنساں آفرین آفرین دیاں کوئی دے گھنساں میرے بعد یتیم تھی ونوالن ایک بھئی روایت مل دیا ہی تھا ہی تیرہ رمضان ہے تیرہ رمضان ہے علی نے خطبہ دیتا ہے خطبہ دے دوران چا پوچھانے حسن کہ کتنے دین گزر گئے رمضان دے بابا تیرہ گزر گئے تیرہ رمضان ہے ہی نا بجڑے لے حسن آکھ ہے نا جو تیرہ دین گزر گئے نا تیرہ رمضان ہے ڈوچھی گال علی حسن تو نہیں پوچھی اون پاس علی لیٹھے جتاں حسین بیٹھے ہیں حسین کتنے دین باقی ہیں بابا ستارہ دین باقی ہیں حسین آکھ ہے نا جو ستارہ دین باقی ہیں علی فرمائے دین طرح میرے چیرہ دیکھو نا میرے پتر پتران چیرہ دیتھے علی اپنی داہی صفیتے ہاتھ پہ رہے فرمائے جیڑی ہون صفیتے نا پانچ دہارہ بعد میرے سرد خون نارنگی نا امہ صد کے تھی ماں امہ صد کے تھی ایہ میری صفیت دہاری میرے سرد خون نارنگی نا آخری روزہ علی آخری روزہ علی کہن دے گھر کھولے دی دے گھر کھولے سین امہ کل سون دے گھر کھولے امہ صد کے تھی پو ماں ترائے کھانے رکھیں شہزادی جاو دے دوٹی دوٹے دا گلاس قربان تھی ماں تے نمک رکھا تھا روایت ہے نا تاریخ کھڑا پڑھ دا علی ہیت دفت دستر خان تے کھانے لٹھے فرمائے دن میری تھی زیادے کھانے نال روزہ افطار کرنا علی کو پسند نہیں اوہ میں قربان تھی ماں کھانے کو چاہ گے نو اوہ میں صد کے تھی پو ماں اچھا پرانے سارے کچھی دے ذاکری تھے ہیں ایک اشارے دے لفظہ دے ہیں جو علی فرمایا ہے دوٹ چاہ تے سنبھال کے رکھ کل ساڑھا کوئی مہمان آسی کیڑے کریم آئے ہیں تے مہمان دے آون دے ٹائم گھر متہ خالی ہوئے یہ دودھ مہمان کو پیش کر آئے کیڑے کریم تے لجپال ساری رات علی جاگ کے گزاریے انہی رمضان دے رات علی جاگ کے گزاریے خاندان بن حاشم دے دوٹ مظلوم ہیں جنہیں زندگی دیاں آخری راتیں جاگ کے گزاری ہیں کربلا دہم دے رات حسین جاگ کے گزاریے انہی رمضان دے ذربت والی رات کوفہ دے شہر مولا علی جاگ کے گزاریے کتنے دفعالی بستر تو اٹھے نا ویڑھج من کھڑ دے ہیں کہیں میلے صورت یاسین پڑھے نا کہیں میلے کلمہ استرجاع پڑھے نا کلمہ استرجاع سمجھیں دے انہی لیلہ وانہی لیلہ راجعون آسمان دلے کے تھڑا سابر کیا کہنا تو ہی سچا ہی تیرہ وادہ ہی سچا ود کمرش آمین نا جیڑھے کمرش اولاد ستی ہوئی ہوندی ہے کہیں میلے حسن دا مو چمدے ہیں حسین دا گل چمدے ہیں تے جیڑا دھییاں دے سران دعا کردے ہیں دھییاں دا ساری چمدے ہیں دھییاں دھییاں گشنیاں تے بہت سے دیندے ہیں امہ صدقے تھی پوما ساری راج علی رومن اچھ گزاری آہ ہزاری اچھ گزاری دھییاں پترانال ویدہ کرنے گزاری دہ دے ہیں علی گزاری جیڑے لے نماز دا وقت قریب تھا ہے نا آزان دا علی تیاری کی تھی امہ صدقے تھی پوما کچھ ای وجہ پکھی ہیں جیڑے گھر رچ رکھنا سواب ہے جنہیں چھک مرغابیاں بھی ہیں یہ ان گھریں چھ موجود ہیں ذرا معرفت تا دیکھ انہا پرندان دی یہ لے علی نکلن انہا پکھیاں دٹھے جو علی ٹورا ویندے میں کو رب دیکھا سمیں دیواراں نال ٹکرہ مارن لگنے زمین تمتھے مرے نہیں آئے کچھ علی دے سجے پاس ہواویں دیاں کچھ کھبے پاس ہواویں دیاں اپنی چنجانال علی دی ابا گھر علے پاس نبکے چھکیں نہیں آئے تے ایو کو جا دین پکھیاں تے منت لا اجو کی نماز ویڑھچ پڑ چا تو مسجد چون پڑ سے ساڑیاں آکا زادیاں پردے سے یتیم ہوئے سے صدقے 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 دو من لی رات ہے آئی دی را زاکر دی مہتاجی نہیں جو زاکر پڑھے تگریہ تھی شب زروت کو زاکر دے لفظاں دی مہتاجے تو اڈے دلنچ تو غمدہ سمندر پہلے موڈ دانے پکھی پرندے میں آدھا بھلا ہوئے انہاں پکھیاں دا میں کو رب دی قسم ہے پکھیاں این علی دی ابا نہ پیئے جو علی انہاں کلو ابا چھوڑا من واسطے زمین انتباہ گئے دو ہاں حتھا نال علی پکھیاں کلو اپنی ابا چھوڑائیے تے پرندہ نال پیار کر کے دن پڑا بھلا ہوئے میری اولاد دی اپنی کس میں امہ صد کے تھی انہاں اور جدہ میں یہ روایت پڑھ دا میں کو حسین دا ویدہ یاد آویں دے علی کو روکن والے پکھی آئیں حسین کو آخری ٹیم روکن والا اٹھتا لی یتیم کوئی بچہ علی دی ابا نہ پیندہ کوئی بچہ علی دی تلوار کوئی بچہ علی دی قدم نہ پیندہ حسین کو علی مسجد اے چاہے مسجد اے کوفہ دے